اسلام علیکم ایم ویٹیمین بی نائن ویٹیمین بی نائن ویٹیمین بی نائن اس کے علاوہ آپ اس کو آپ کا فالک ایسڈ بھی کہتے ہیں جب بھی آپ کے باڈی میں جائے گا اس نے کنورٹ ہو جانا انٹو ٹیٹر ہٹرو فالک ایسڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کا ٹی ایچ ایف اب یہ جو ٹی ایچ ایف ہے اس کے آپ کی باڈی کے اندر ڈیفرنٹ فارمز ہیں ڈیفرنٹ فارم کے حساب سے اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز بھی ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ ہمارے جو نوٹس ہیں اس کو کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ آ جائیں گے وائٹیمین بی نائن کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ سائیکل جو ہمارا جو ہے مطلب اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کی میتھیونین ہے اس نے کنورٹ ہونے انٹو انکل سیم انکل سیم کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اب یہ جو ہے اس نے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی کاربن دے دی نہیں ہے اور اس نے کنورٹ ہو جائے انٹو ہمارا سیسٹین اب یہ جو ہے نا اچھا اس کے اندر ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھ لیں جب میتھیونین ہے نا اس نے جب اس کے اندر کیا ہو جائے گی آپ کی ایڈینین ایڈ ہو جائے گی اب یہ جو ہے نا آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو ایکٹیویٹڈ جو چیزیں ہوتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کے اس کے ساتھ وہاں پہ سائل لگا دیتے ہیں تو ایڈینو سائل میتھیونین مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹڈ آپ کی میتھیونین ہے اس نے کاربن دے دی آپ کی اور اس کاربن کا آگئے آپ کو فنکشن بتا ہے ہوموسیسٹین آپ کی بن گئی اب ہوموسیسٹین جو ہے آپ کی باڈی کے اندر زیادہ ہونے اچھی نہیں ہے اس نے کیا کرنے آپ کے وہاں پہ ایتھی روماز وغیرہ اس کی میکار ڈیز وغیرہ کروا دینی ہے تو اس کے لئے کیا کرتی ہے آپ کی باڈی آپ کی ہوموسیسٹین جو ہے اس کو آپ کی باڈی دوبارہ کنورٹ کر دیتی ہے انٹو میتھیونین یا پھر اس کے علاوہ اگر وہاں پہ آپ کا آجے گا انزائم سسٹا تھائیون تو یہ کیا کنورٹ ہو جائے گی انٹو سسٹا تھائیون مطلب سسٹا تھائیون سنتیز آئے گا تو آپ کی سسٹا تھائیون کے اندر کنورٹ ہو جائے گی ہوموسیسٹین جو ہے اب یہ جو آپ کی باڈی کے اندر اگر پڑی ہوئی اگر آپ کی باڈی کے اندر زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے یہاں پہ آپ کا انزائم بیج دیتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں ہوموسیسٹین میتھائل ٹرانسفریز اب اس کا کام کیا یہاں پہ آپ کی کاربن آپ کی نکلی ہے اس کو اس نے کیا کرنا اس کے اندر دوبارہ سے ایڈ کروانا ہے یہاں پہ آپ کاربن ایڈ کروا دیں گے ان فارم آف میتھائل اب یہ جو ہے نا یہ آپ کی جو آپ کی کاربن آ رہی ہے یہ آپ کی کہاں سے آتی ہے آپ کی آتی ہے یہ وائٹمن بی ٹویل کی طرف جس کو آپ کیا کہتے ہیں آپ کے کبالامین اب آپ کی وائٹمن بی ٹویل کی ایک فارم ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں میتھائل کبالامین وہ کیا کرتی ہے یہاں پہ آپ کی جو میتھائل پورشن ہے اس کا وہ آپ کی دے دیتی ہے اس کے اندر مطلب آپ کی ہوموسیسٹین کے اندر اس نے کیا کر دیا آپ کا میتھائل پورشن دے دیا اور یہ کنورٹ ہوگی میتھائل تھی اب یہ سمپل کوبالامین کے اندر کنورٹ ہوگی اب یہ کوبالامین کے اندر ہے اب اس کو دوبارہ سی جو ہے آپ کا وائٹامین جو ہے آپ کا وائٹامین بی نائن جس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹی ایچ ایف اس کی جو فارم ہے میتھائل ٹیٹرہیڈروفولیٹ اس نے کیا کرنا اس کو اپنا یہ میتھائل پورشن دے دینا ہے میتھائیل پورشن دے گی اس نے دوبارہ کنورٹ کر دینا اس کو میتھائیل کو بالامین کے دور اس نے خود کنورٹ ہو جانا انٹو ٹی ایچ ایف اب یہ جو ہے نا ہماری میتھائیل کو بالامین یہ جو ہے آپ کی یہ جو میتھائیل ٹیٹر اٹرو فولیٹ یہ اس کی سٹوریج فارم ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے انیکٹیو فارم ہے اب یہاں پہ ایک چیز تو آپ کو یہاں پہ یاد ہوگی اگر آپ کی یہاں پہ باڈی کے اندر وائٹیمن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے تو یہ کیا کر دے گی آپ کی سٹوریج فارم جو ہے آپ کی وائٹیمن بی نائن کی وہ آپ کی یوز نہیں ہوگی تو وائٹیمن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی آپ کی کیا کروا دے گی وہاں پہ آپ کی وائٹیمن بی نائن کی ڈیفیشنسی بھی کروا دے گی اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ کا وہاں پہ سسٹر تھائیون بن گیا سسٹر تھائیوں نے دوبارہ کنورٹ ہو جائے انٹو پروپیونائیل کوئے اس کے بعد وہاں پہ یہ ہوئے آپ کے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پرائم میناسٹر سیکٹری آ جائے گا یہاں پہ پی ایم ایس اب اس میں کیا ہو جائے گا آپ کے یہاں پہ پروپیونائیل کوئے اس کے بعد میتھائل میلونائل کوئے اس کے بعد آپ کہا جائے گا چلی جائے گی ہیم سینسزن کے اندر اب ہیم سینسزن بنی اس نے ہم بنا دیا گیا اس کے بعد کیا ہو جائے گا اس کے اندر آپ کی وہاں پہ گلو بین ایڈ ہو گئی تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کی وہاں پہ ہیمو گلو بین آپ کی بن جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ جو سکسینائل کو ہے یا اگر آپ کا بلہ könnten یہاں سے آپ کا کی طرح سائیکل کے اندر بھی جا سکتا ہے تو یہ کیا کرے گا وہاں پہ آپ کا جو کی طرح سائیکل کے اندر آپ کا یہ انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے آپ کا وہاں پہ سکسینائل کوئے یہ آپ کا اگر اس کے اندر جا رہا ہے تو یہ کیا کرے گا کہ وہاں کی جو ہے کریب سائیکل جو ہے اس کو وہاں پہ آپ کا چلانا شروع کر دے گا تو یہ سارا ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ابھی یہاں پہ ایسا کرتے ہیں ہمارے جو وائٹمن بی نائن اس کو اپن کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ ہماری جو ہے نا وہ فرسٹ ایڈ اس سے دیکھ لیں گے اچھا اس سے پہلے بھی ایک اور چیز یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کا وائٹمن بی نائن جو ہے اس کے یہاں پہ آپ کا کام نہیں ہے وائٹمن بی ٹویل اگر ڈیفشنسی ہو رہی ہے اب وائٹمن بی ٹویل کا کیا کہ ہمیں اس نے یہاں پہ آپ کی جو ہے میتھائل میلونیل کوئے جو آپ کی ٹوکسک سبسٹانس ہے اس کو اس نے کنورٹ کا نانا ہے انٹو سکسینائل کوئے اگر آپ کی باڈی کے اندر وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفشنسی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ پہ پروسس نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی آپ کی یہاں پہ میتھائل میلونیل کوئے جو ہے آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کا دیفرنشیٹنگ پوائنٹ ہے وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفشنسی اس کے بعد آپ کی جو ہے وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفشنسی دونوں میں آپ کا دیفرنشیٹ کرے گا اب کیا ہو جائے گا جب آپ کی وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفشنسی ہو جائے گی اس میں کیا ہو جائے گا آپ کے یہاں پہ یہ جو وائٹمن یہ جو ہے آپ کا میتھائل میلونیل کوئے آپ کا باڈی کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا وائٹیمن بی نائن کی دیفیئنسی ہے تو اس میں کیا ہو جائے کہ یہ بڑے گا نہیں آپ کا کیا ہو جائے کہ سمپل سمپل آپ کے وہاں پہ جو ہے نہیں آپ کا میتھائل میلونیل کوئے کا آپ کا نورمل لیول ہوگا تو یہ آگے ہمارے یہاں پہ وائٹیمن بی نائن وائٹیمن بی نائن کے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے آپ کی جو فارمز ہیں آپ کی بوڈی کے اندر وہ کیا ہے آپ کی یہ فالیک ایسڈ ہے فالیک ایسڈ کی ڈیفرنٹ فارم ہے اب آپ کی یہاں پہ ایک آجے گی فارمائل ٹیٹر ہیڈفولیٹ میتھینائل ٹیٹر ہیڈفولیٹ اس کے بعد میتھائلین ٹیٹر ہیڈفولیٹ اور لاسٹ پہ آجے گی آپ کی میتھائل ٹیٹر ہیڈفولیٹ آپ نے اس سیکونس کے ساتھ یاد رکھ لینے ہیں اب یہ جو آپ کی فرسٹ والی دو فارمز ہیں انہوں نے آپ کی سنسز کروانی ہے پیورینز کی اس کے بعد جو تھرڈ والی ہے اس کا کام کیا اس نے پائری میڈینز کی سنسز کروانی ہے کچھ سٹ اے sci musste ہیں یہاں پہ پاکے سے ہو جائیں گے آپ کے پاپے پیرمی پاک جائیں گے آپ کے پاڑیان گیا آپ پیریکی ساکریاں گیا ان کے پس وقت پاک amen این اس کے کے پاس پررئیان ایلو تیارو میں خیلیٹ اور اگر یہاں dimensional کون کو رہیں گا اچھا ایک اور چیز ہے آپ کے پھرکی سچوٹا ہیں تیاریلو کیا شفر کرس ایک منطقیٹوں کو یہاں پہ بgeryل درNT انہو پکہ نمومنک میں یاد چلوں حسنگی اگر نام بڑھا ہے اس میں کیا ہو جائے گا اس کا mendر ہوں تو اس کے اندر آپ کو ایک نظر آئے گی تو یہ تو ہو بارے میں یہاں پہ جائے گا آپ کی ایڈینین گوینین اس کے بعد تھائیمیڈین اس کے آجے گی آپ ساتھ آجائے گی آپ کے یوریسل اب یہ یوریسل شیخلی اور آپ کے ایڈینین کے اندر نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو پہلے پتہ ہوگا سارا تو یہ میں ان کو آپ پر بتا دیا اب یہ جو ہوگی ہماری جو آپ کی تین فارمز انہوں نے کیا کرنی ہے پیورین اور اس کے کروانی ہے یہاں پہ بھائی نے ہمارا ایک اور مطلب ہماری یہاں پہ ایڈ کیا ہوئے وہ کیا ہے آپ کی جو پائرمیڈینز کی سنسیز ہوتی ہے وہاں پہ ایک آپ کا ریٹ لیمیٹنگ انزائم ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا تھائیمیڈائیلیٹ سنسیز ریٹ لیمیٹنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں آپ کی اس کو جا کے انہیمیٹ کروائیں گی وہ کیا کریں گے آپ کی وہاں پہ پائرمیڈینز کی سنسیز نہیں کروائیں گی اس کی وجہ سے آپ کی ڈی این اے آرہا ہے کہ آپ کی وہاں پہ سنسیز نہیں ہوگی اب یہ جو ہے اس کو آپ کی انہیمیٹ کون کرتی ہے سب سے پہلے اس کو آپ کی انہیمیٹ کرتی ہے یہاں پہ آپ کی فائی فلورو یوریسل اس کے علاوہ یہ اب آپ کی کیا انٹی کینسل ڈرگز ہیں اب اس میں کیا آپ کی یہ فائی فلورو یوریسل یہ آپ کی انہیمیٹ کرے گی اس کو اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کیپسیٹا بین جو ڈرگ ہے وہ بھی آپ کی اس کو ہنیوٹ کرے گی اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ایک انٹی فنگل ڈرگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہماری یہ فلوسائٹوسین وہ بھی آپ کی اس کو ہنیوٹ کرے گی اب اس ساری کیا کروا دیں گے آپ کے پاریمیٹین تیسنسن نہیں کروائیں گی آپ کا آگر ڈین اے نہیں بنے گا اور وہاں پہ آپ کے جو ہیں وہ سیلز آپ کے ڈین ایڈن نشن ہو جائیں گی اب یہ کیا ہو جائے گا اچھا یہ لاسٹ والی ہماری آگئی یہ ہم نے ابھی وہاں پہ ہمارے جو میتھینین والا سائیکل اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے اس نے کیا کرنا ہے آپ کے وہاں پہ کوئنز ایم ایکٹ کرنا ہے ہمارا ہوموسسٹین میتھال ٹرانسفریز وہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے آپ کے جو میتھائل پورشن ہے اس نے آپ کی انیکٹیف فارم نے وہ کیا کرنا ہے اس کو دے دینا ہے ہماری کبالامین کو اور اس نے اس کو دوبارہ کنورٹ کر دینا ہے آپ کی یہ میتھائل کبالامین میتھائل کبالامین آپ کی وہاں پہ دوبارہ سے اویلیبل ہو جائے گی اور وہ کیا کروا دے گی وہاں پہ آپ کی جو ہے یہ آپ کی یہ وہ جو ہماری ہماری سیسٹین بن رہے تھے اس کو دوبارہ سے آپ کی میتھینین کے اندر کنورٹ کرنا شروع کر دے گی اچھا اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ اس کا فنکشن ہے وہ یہ کہ آپ کے جو ہوتی ہے نا آپ کا نیورو پول جو ہوتا ہے اس کو اس نے بند کروانا ہوتا ہے مطلب آپ کے جو ہے نا یہ سپائنل رکورٹ کے اندر اس کو اس نے کلوز کروانا ہوتا ہے آپ کے نیورو پولز کو اب یہ جو آپ کے نیورو پولز ہوتے ہیں آپ کے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے انٹیریر نیورو پول اس کے بعد ایک ہوتا ہے آپ کا پوسٹیریر نیورو پول اب یہ جو ہے نا اس کے اندر اب کلویر جو ہے یہ آپ کا ڈائریکٹ ایم سی کیو ہے انٹیریئر نیورپول نے کبکن آپ کا جو ہے کلوز ہونے آپ کا 25th day of gas station gas station کا پیریڈ کون سو ہوتا ہے جب آپ کے یہاں پہ fertilization ہو گئی اس کے بعد جب آپ مطلب آپ کی جب تک آپ کی برت نہیں ہو جائے گی conception سے لے کے آپ کی برت تک جو آپ کا یہاں پہ جو time period ہے اس کم کیا کہتے ہیں آپ کی gas station اب یہ جو ہے آپ کے 25th day سے مطلب آپ کی closure کروانی ہے کہ اس نے folic acid نے انٹیریئر نیورپول کی اور 27th day کو اس نے posterior نیورپول کی closure کروانی ہے وہاں پہ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں آپ ہمارے sources کی آپ کے vitamin b9 کی تو سب سے پہلے آپ کے یہاں پہ آ جائے گی آپ کے green leafy vegetables اس کے علاوہ آپ کا جو ہے liver اچھا liver جو ہے آپ کی یہ جو آپ کا vitamin b9 ہے اس کے بعد آپ کا vitamin b12 دونوں کے دونوں آپ کے store ہوتے ہیں یہ آپ کے liver کے اندر تو آپ کا liver ایک ہوگا اس کے اندر آپ کا یہ storage farm اس کے بعد آپ کے source میں ہو گیا اس کے بعد آپ کے جو green vegetables ہیں وہ آپ کی vitamin b9 کے sources ہیں اور vitamin اگر b12 کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کے میٹس وغیرہ تو سب سے پہلے اس کے اندر کیا ہو جائے گا جب آپ کی deficiency ہو رہی ہے تو وہ آپ کی کب ہو سکتی ہے آپ کی causes of آپ کی یہ جو folic acid deficiency ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا simple ہے آپ نے اس کی intake ہی نہیں کر رہے آپ کی body کے اندر ویسی کم ہے اب آپ کی body کے اندر جو ہے آپ کی وہ use ہوتی رہے گی آپ intake نہیں کر رہے تو deficiency ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کی certain drugs ہیں جو آپ کی کیا کرتے ہیں اس کی deficiency کروا دیتے ہیں آپ بعد میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ ہمارا جو ہے dihydrofolate reductase inhibitor اس کی وہاں پہ آپ کا جو ہے اس کے مطلب یہ بھی آپ کا جو ہے vitamin b12 b9 کے آپ کی deficiency کروا دیتے ہیں اس کے inhibitors کون سے ہیں آپ کی یہ trimethoprem اس کے علاوہ آپ کی methotrexate اس کے علاوہ آپ کے یہاں پہ جو ہے pyrit methamine یہ ساری کیا کروا دیتے ہیں آپ کے وہاں پہ deficiency کروا دیتے ہیں اچھا یہ جو ہمارا جو ہے dhfr hydropholate reductase جو ہے enzyme آپ کا یہ آپ کا کہاں پہ آپ کے بیکٹریاز کے اندر ہے اپ کے اس کے علاوہ آپ کے یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اب بیکٹریاز کے اندر اس کی ابنیبیشن کروا دیتے ہیں آپ کی یہ ڈرائی میتھوپریم پاراسسavic اندر یہ ہماری یہ پاری میتھمین کروا دیت ہے اس کے بعد آپ کی جو ہیمن سیل ہیں ماں اس کے اندر اس کی انیبیشن کروا دیتی ہے ہماری یہ عشاء میتھو ٹرکزیٹ یہ ماری کیا ei کیا ہنٹی کینسرavin ڈرگ بھی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اچھا اس کے بارے میں نے بتایا یہ جو ہے آپ کے وہاں پہ جو ایک انزائم پڑھا ہوتا ہے اس کو یہ آپ کی ہنی بیٹ کرواتی ہے اور وائٹامن بی نائن جو ہے آپ کا وہاں پہ اس کی دیفشنسی بھی کرواری ہوتی ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے پریننسی پریننسی میں وہاں پہ دیفنیٹلی ہوگیا آپ کے وہاں پہ دیفشنسی تو ہو جائے نہیں اگر آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہو رہی اچھا اگر پریننسی کے اندر آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کے اندر اگر وہاں پہ ہو گیا یہ وائٹمن بی نائن کی دیفشنس ہی تو اس میں کیا کروا جائے گے وہاں پہ آپ کا جو کلوئیر کروانا تھا اس نے کلوئیر نہیں ہوگا اس میں کیا ہو جائے گا آپ کے جو بیبیز ہیں اس کے اندر پرابلم آنے شروع ہو جائے گی اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آپ کی جو وائٹمن بی نائن جو ہے اس کو ہم جو ہے مطلب آپ کی پریگننسی سے پہلے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں اس میں کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے 25 دے آپ کی وہاں پہ اس نے کلویئر کروانا ہے آپ کے انٹیرر نیورپول اس کے بعد آپ کی پاسترین نیورپول کا تو اگر اس کی ڈیفئینس ہے ہوگی تو وہ کلویئر نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں آپ کی جو مطلب آپ کی جو بیبی مدرز ہیں اس کو ہم شروع سے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کیا ہو جائے گا یہ ہے؟ اس کے بعد اس کے اندر ایک چیز important وہ یہ کہ آپ کی جو vitamin b9 جو ہے اس کو throughout جو ہے جو pregnancy اس کے اندر آپ کی وہاں پہ دے رہے ہیں کیونکہ pregnancy itself اس کی کیا کروارہی ہے وہاں پہ آپ کی deficiency کروارہی ہے اس کے لئے اگر آپ کا جو patient ہے وہ alcoholic ہے اس میں کیا ہو جائے گی اس کی deficiency ہو جائے گی اس کے لئے آپ کی certain drugs جس کے اندر آپ کی آ جائے گی anti epileptic drugs جس میں ہماری کون سے آ جاتے گی fenytoin اس کے لئے آپ کی وہاں پہ welporekacit آپ کہا جاتے ہیں یہ بھی کیا کروا دیتے ہیں اس کی inhibition کروا دیتے ہیں وہ سوری اس کی deficiency کروا دیتے ہیں اب یہ جو جو ڈرگز ہیں نا آپ کی trimethoprem اس کے لئے آپ کی methotrexate اس کے لئے آپ کی یہ جو ہے fenytoin اس کے لئے آپ کی welporekacit جب بھی آپ patient کو دے رہے ہیں آپ نے کیا کروانا ہے آپ نے ساتھ vitamin b9 جو ہے وہ بھی patient کو دینے شروع کر دینا کیونکہ انہوں نے کیا کروا دینے اس کی deficiency کروا دینے ہیں اور deficiency کی بنی سے آپ کو وہاں پہ جو ہے silent symptom نظر آنے شروع ہو جائیں گے اب یہ جو vitamin b9 ہے نا جی اس کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنے ہے کہ آپ کے جو body ہے نا human جو ہیں وہ اس کو synthesize نہیں کر سکتے اس کو ہمارے کون synthesize کرتے ہیں ہمارے bacterias وغیرہ senses کرتے ہیں اس کی مطلب اس کی biosynthesis جو ہوتی ہے وہ آپ کی کہاں پہ ہوتی ہے bacterias کے اندر humans کے اندر نہیں ہوتی اب یہ جو bacterias ہیں اس میں کیا ہے اس میں senses کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری ہوتی ہے teridine اور اس کے بعد پاوا یہ دونوں آپ کے مطلب ملتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کروا دیتے ہیں اس کو convert کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا enzyme پڑا ہوا ہے dihydro teroid synthase مطلب جس کی senses جو آپ کا بن رہا ہے اس کا یہ آپ کا synthase پڑا ہوا یہاں پہ اس کو inhibit کون کرتی ہے ہماری یہاں پہ sulfonomides تو سب سے پہلے important ہو گئے جب sulfonomides آپ کی آ رہے ہیں وہ کیا کروا دیں گے آپ کی یہاں پہ tetrahydrofolate جو ہے اس کی deficiency کروا دیں گی اس کے بعد کیا ہو جائے گا ہاں پہ آپ کا جو ہے یہ dihydro teroid کے اندر convert ہوا یہاں پہ آپ کا یہ ایک enzyme پڑا ہوا جس کم کیا کہتے ہیں ہمارا dihydrofolate reductase جو ہم نے پہلے دیکھ لیا یہاں پہ آپ کا اب یہ جو ہے اس نے کیا کرنا ہے اس کو convert کرنا ہے تو یہ ہمارا جو ہے ڈی ایچ ایف کے اندر dihydrofolate کے اندر اس کے بعد اسی نے اس کو convert کرنا ہے انٹو tetrahydrofolate کے اندر اچھا یہ سارا تو ہم دیکھ لیں ہم نے اس کے function میں دیکھا اس کو اگر patient جو آپ کے پاس present کر رہا ہے اب اس میں کیا یہ آپ کی کیا کر رہا ہے آپ کے DNA اس کے بعد آپ کی آ رہا رہا ہے مطلب آپ کی purines اور pyramidines دونوں کی senses کروا رہا ہے تو جب آپ کی باڈی کے اندر اس کے ہوگی جو deficiency اب یہ جو آپ کی purines pyramidines نہیں بنیں گی اس کا مطلب یہ آپ کا DNA اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ RNA آپ کا وسint size نہیں ہوگا DNA RNA نہیں بنے گا آپ کے cells جو ہیں اس کے اندر وہ nuclear material اس کا double نہیں ہوگا RNA نہیں بنیں گے تو proteins وغیر آپ کی نہیں بنیں گی اب یہ کیا کریں گی آپ کی وہاں پہ جو ہے یہ آپ کے مطلب اگر آپ کا cell nuclear material آپ کا جو ہے زیادہ نہیں ہوا تو مطلب یہ آپ کے cell جو اس کے divide نہیں ہوگا اب اس کا cytoplasm تو بڑھ رہا ہے اس جو DNA وہ اس کا نہیں بڑھ رہا تو cells کیا کریں گے اپنا size جو ہے cytoplasm کے بڑھنے کی وجہ سے ان کا size بڑھا ہو جائے گا اب اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کے division نہیں ہوئی آپ کی وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے اگر rbc کی بات کی جائے تو rbc میں اس کا size جو ہے وہ تو اس کا بڑھا ہو گیا لیکن اب division نہیں ہوئی رbc آپ کے کم ہو جائیں گے تو جب آپ کے rbc کم ہو جاتے تو اس کم کیا کہتے ہمارا یہاں پہ anemia ہو گیا تو سب سے پہلے آپ کی یہ vitamin b9 کی deficiency آپ کی کیا کروا دیں گی آپ کی anemia کروا دیں گی اس کے بعد دوسرا کام یہاں پہ کیا ہوا آپ کا یہاں پہ nuclear آپ کا یہاں پہ نہیں بنا nuclear material نہیں بنا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا آپ کا cytoplasm تو بڑھ گیا لیکن آپ کے nuclear material نہیں بنا اب آپ کی division نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوا آپ کے cells جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ بڑے ہونا شروع ہو گئے اور جو بڑے cells ہوتے ہیں آپ کے اگر بات کیجئے ہماری یہ rbc کی تو اس کم کیا کہتے ہیں ہماری یہاں مگیلو بلاسٹ مگیلو بلاسٹ مطلب آپ کو پتہ جائے گا میگا میگا آپ کا بڑے اور بلاسٹ آپ کا cells آ جائے گا مگیلو بلاسٹ کے اندر آپ کا یہ convert ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اب آپ کا anemia بھی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کی مگیلو بلاسٹ بھی بن رہا ہے اس کم کیا کہیں گے یہاں پہ ہمارا مگیلو بلاسٹک anemia ہو رہا ہے اب یہ vitamin b9 جو ہے اس کی deficiency آپ کی vitamin یہ جو ہے آپ کی مگیلو بلاسٹک anemia کروا دیتی ہے اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں گے بعد میں آپ کا vitamin b12 جو ہے وہ بھی آپ کی مگیلو بلاسٹک anemia ہی کرواتا ہے دونوں میں differentiate آپ کیسے کروائیں گے جب آپ کا پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہے مگیلو بلاسٹک anemia تو آپ نے چیک کرنا مثائل میلونیل کوئے کا level اب اگر مثائل میلونیل کوئے کا level آپ کا normal ہے ہم نے پہلے دیکھ لیے وہاں پہ آپ کا جو ہے مثائل میلونیل کوئے کو سکسنال کوئے کے اندر convert کرنے کے لئے آپ کو وہاں پہ vitamin b12 چاہیے اگر vitamin b12 کی deficiency ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثائل میلونیل کوئے آپ کا سکسنال کوئے کے اندر نہیں convert ہوگا تو آپ کا کیا ہو جائے گا اس کا level بڑھنا شروع ہو جائے گا تو اگر مثائل میلونیل کوئے کا level بڑھا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہاں پہ deficiency ہے vitamin b12 کی اور اس کے بعد اگر اس کا normal level ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کی وہاں پہ جو ہے یہ مگیلو بلاسٹک anemia ہو رہا ہے اور آپ کا یہ کس کی ہے because vitamin b9 اگر normal level ہے تو vitamin b9 ہے اگر آپ کا level بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ vitamin b12 کی deficiency ہے اس کے بعد اس میں کیا ہو جائے گا آپ کی یہاں پہ جو جو مگیلو بلاسٹ آپ کی بن رہے ہیں یہ آپ کی جو ہے bone marrow کے اندر آپ کی ہوں گے آپ کے جو ہے cells آپ کی جو normal cells ہیں آپ کا جو bone marrow ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کوئی problem ہے جس کی وجہ سے آپ کے وہاں پہ جو ہے یہ cells پورے آپ کے بن نہیں رہے nuclear material آپ کا نہیں بن رہا division نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے اب کیا کرے گا آپ کے جو bone marrow ہے وہ ان کو سمجھے گا کہ آپ کے جو ہے نا یہ مطلب کوئی problem ہے cells کے اندر یا پھر اس کو کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ تو وہ کیا کرے گا اس کو dead کرنا شروع کر دے اس کو kill کرے گا اور kill کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہے آپ کے cytokines وغیرہ release کروائے گا اب cytokines جو ہیں وہ آپ کے اس کو آپ کے وہاں پہ kill کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے وہ cytokines ہونے کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ جو ہے fever ہو جائے گا اب اس میں کیا ہوگا آپ patient جو ہے اس کو کوئی بھی drug دے رہے ہوں گے آپ کا pyrexia جو کم کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہاں پہ antibiotics وغیرہ دے رہے ہوں گے اور کسی سے بھی آپ کا وہاں پہ جو ہے نا یہ اس کا fever جو ہے اس کا ٹھیک نہیں ہوگا اب problem کہاں پہ تھی آپ کی وہاں پہ bone marrow کے اندر تھی تو اس کی وجہ سے آپ کے وہاں پہ کیا ہو جائے گا اب اس میں کیا ہوگا آپ کا وہاں پہ pyrexia آپ کا ہوا fever ہوا پیشنٹ کو لیکن اب ڈاکٹرز کو پتہ نہیں چلا کی کس کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کر دے اس کو وہاں پہ نیم رکھ دے اس کا pyrexia of unknown origin اب یہ جو ہے ہمارا NLE کے اندر ہمارا یہ بہت important topic ہے ہمارا pyrexia of unknown origin اس میں اب اب آپ نے یاد رکھ لینا کہ سب سے پہلے آپ کی یہاں پہ جو ہے اگر deficiency اور یہ vitamin b9 کی تو وہ بھی آپ کی وہاں پہ کیا کروا سکتی ہے آپ کی pyrexia of unknown origin کروا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے vitamin b12 کی ہے deficiency اگر وہ بھی آپ کی وہاں پہ pyrexia of unknown origin کروا سکتی ہے اور یہ یہاں پہ یہاں پہ بھائی نہیں ہمارے جو ہے فوٹ نوٹ کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے different اور causes بھی ہیں لیکن ابھی آپ نے جو ہے nutrition کے در اگر یاد رکھنا ہے pyrexia of unknown origin تو ہمارا کون کون کروا سکتے ہیں vitamin b9 اس کے بعد آپ کا وہاں vitamin b12 یہ دونوں آپ کی وہاں پہ pyrexia of unknown origin کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پوسٹریر نیورپول آپ کا نہیں بنے آپ کے close نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کو وہاں پہ neural tube defects آنے شروع ہو جائیں گے اور انہی سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہماری جو pregnant women's ہیں اس کو کیا کرتے ہیں آپ کی وہاں پہ folate جو ہے اس کی وہاں پہ دینا شروع کر دیتے ہیں آپ کی tablets وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ کی جو ہے اس کو through out آپ کی nine month کی pregnancy ہے تو اس کو total nine month میں ہی دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں اب آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کا nine کی deficiency ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کی جو homocysteine ہے آپ کی مہتھیونین کے اندر دوبارہ نہیں بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی homocysteine ہے یہ آپ کی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور blood کے اندر جب بڑھے گی اس کو ہم کیا کہیں ہماری homocysteineemia اب homocysteineemia جو ہے آپ کی important dis factor ہے آپ کی کس کے لئے ایتھروماز کے لئے ایتھروماز کے لئے اس نے کیا کرنا وہاں پہ یہ endothelial cells جو ہیں اس کو انجر کرنا شروع کرنے ہیں وہاں پہ آپ کی ایتھروماز بن جانے ہیں ایتھروسکلوروسز والی اپنی ویڈیو دیکھ لینے ہیں وہ والا سارے اس کے لئے پروسس چلا دے گی اب وہاں پہ کیا ہو جائے گا اب جو آپ کے ایتھروماز بنے ہیں یہ جہاں جہاں بھی آپ کے بن رہے ہیں آپ کا جو آگے والا اورگن ہے اس کو وہاں پہ blood supply نہیں ملے گی تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کے وہاں پہ ischemic heart diseases یا اس کے علاوہ اگر آپ کے برین کو آپ کے وہاں پہ supply نہیں جاری تو stroke وغیر آپ کی وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری جو food notes ہیں اس کے اندر ہماری ڈی ایچ ایف آر آپ کا کیا ہے ڈائیڈروفولیٹ reductase آپ کا انزائم ہے اس کے علاوہ آپ کے جو folic acid کے جو stores ہیں وہ ہمارے کتنے months کے لئے ہوتے ہیں 3 to 4 month مطلب آپ کا پیشنٹ جو ہے 3 to 4 month آپ کے folate نہیں بھی لیتا تو deficiency نہیں ہوگی کیونکہ stores پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہو جائے گی وہاں پہ آپ کی جو ہے deficiency ہونے شروع ہو جائے گی human cells جو ہے folate کو آپ کے بنا نہیں سکتے bacterial cells جو آپ کے synthesize کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ important ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس جو ہے baby آ رہا ہے تو baby کو آپ نے جو ہے یہاں پہ آپ کی یہ جو ہماری ہوتی ہیں یہ broad spectrum ہماری antibiotics وغیرہ وہ ہم نے babies کو نہیں دینی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو broad spectrum antibodies ہوتی ہیں antibiotics ہوتی ہے ہماری وہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو ہے normal flora کے جو ہمارے بیکٹیریاز ہیں اس کو بھی dead کرنا شروع کر دیں اب آپ کے جو baby ہے اس کی آپ کی body کے اندر ویسے ہی آپ کے وہاں پہ flora آپ کا کام ہے مطلب ہمارے جو ہے intestine وغیرہ اندر ہمارے جو bacteria پڑے ہوتی ہیں وہ آپ کے ویسے ہی کام ہے جب آپ اس کو آپ کی broad spectrum antibiotics دے دیں گے وہ کیا کر دیں گے آپ کی جو ہے inhibition کروا دیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے اب یہ کیا ہو جائے گی اس کے اندر further deficiency ہو جائے گی vitamin b9 کی اور مطلب اس کی وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو broad spectrum antibiotic دے بھی رہے ہیں تو آپ نے ساتھ اس کو vitamin b9 دے دینا ہے تو سب سے پہلے آگے ہمارا vitamin b9 folate کہتے ہیں اس کو اس کے بعد اس کی converted form کون سی ہے آپ کی tetrafolate اور اس کا کام کیا ہے وہاں پہ آپ کی methylation اس نے کروانے والے آپ کو پہلے بتا دیا وہ ہمارا جو ہے وہاں پہ اس نے میتھائل دینا ہے اور اس کو convert کر دینا اس کو into methionine کے اندر آپ کی اس کو homocysteine کو اب اس کے بعد اس کا کام کیا ہے اس نے nitrogenous basis بنانی ہے ڈینے اور RNA کی purines اور pyramidines کی senses کروانی ہے اس کا source کون سے آپ کے لیفی vegetables ہیں اس کے بعد اس نے اب اب یہاں پہ ایک اور نمونی کی یاد رکھ لیں وہ یہ کہ آپ نے جو ہے نا آپ نے imagine کرنا ہے آپ کپڑوں کو اس طرح کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو کیا کریں آپ اس کو iron کریں گے iron کرنے کے بعد آپ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے fold کرنا ہے تو fold کریں گے اور last پہ آپ کیا کر لیں گے اس کو وہی آپ کا جو ہے اس کو آپ نے convert کر آپ نے جو ہے ڈال دینا آپ نے مطلب store کر لینا آپ نے cupboard کے اندر تو اب اس میں کیا ہے اب آپ نے یہاں پہ ہمارے جو ہے نا تین جو ہے نا ہمارے portions یاد رکھنا ہمارے جائی کے سب سے پہلے آ جائے گا ہمارا duodenum اس کے بعد ہمارا آ جائے گی مطلب sequence کے ساتھ ہی ہمارا جیجنم اور اس کے بعد ہمارے آ جائے گی یہاں پہ ileum تو اب یہاں پہ جو ہے iron سے ہمارے ہو جائے گی iron ہماری body کے اندر کہاں پہ ہماری ابزورب ہوگی ہماری duodenum کے اندر اس کے بعد fold سے آپ نے یاد رکھنا F سے ہے ہمارے یہاں پہ آ جائے گی folic acid folic acid نے ہمارے ابزورب ہونا ہے ججنم کے اندر اور اس کے بعد last پہ آ جائے گی ہمارا cupboard سے ہمارے آ جائے گی یہاں پہ کبالامین کبالامین نے ہمارے ابزورب ہونا ہے ileum کے اندر اور ileum کا بھی terminal part مطلب last part جو portion نے وہاں پہ آپ کی جو ہے کبالا مین آپ کے وہاں پہ ابزورب ہو رہی ہوتی ہے اب یہ ہمارا کیا ہو گیا نومونک اب اس کے بعد یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں اس کی دیفشینسی کی تو سب سے پہلے ہمارا کیا ہو جائے گا وہاں پہ آپ کے میکرو سٹیٹک ہو جائے گا مگیلو بلاسٹک انیمیا ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے وہاں پہ نیوکلئر مٹریکل نہیں بن رہا تو وہاں پہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے آپ کے وہاں پہ ہائپر سیگمنٹڈ ہو جائیں گے بلکہ ان کے اندر بہت زیادہ سیگمنٹس وہاں پہ آپ کے بنے ہوں گے اور اس کو ہم کیا کہیں گے ہمارے پلی مارفون نیوکلئر سلز وغیرہ اب اس کے بعد وہاں پہ آپ کی جو ہے اگر دیفشینسی ہو رہے آپ کو وہاں پہ گلوسائٹس نظر آ جائے گا لیکن اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ایک چیز امپورٹنٹ وہ یہ کہ اس نے وائٹمن بی نائن جو ہے اس نے آپ کے مثائل میلونیل کوئے کا آپ کے جو ہے وہ لیول نہیں بڑھایا اب وہ کیا تھا آپ کا ٹاکسک تھا ٹاکسک ہونے کے برے سے وہاں پہ کی جو نروز ہیں اس کو آپ کے ڈیمیج کرتا ہے تو اس میں آپ کے کیا ہو جائے گا اگر وائٹمن بی نائن کے دیفشینسی ہے تو آپ کو نیورولوجیکل سمٹمز نظر نہیں آئیں گے اب نیورولوجیکل سمٹمز آپ کو کب نظر آئیں گے جب آپ کی وہاں پہ وائٹمن بی ٹوال کی دیفشینسی ہے کیونکہ اس نے کیا کروانا آپ کی مثائل میلونیل کوئے کو کنورٹ کرنا ہے انٹو سکسینائل کوئے تو سب سے پہلے ایک چیز امپورٹن اگر آپ کا لیول بڑھا ہوا ہے مثائل میلونیل کوئے کا تو آپ کی دیفشینسی کون سی ہے آپ کی یہ وائٹمن بی ٹوال کی اگر نارمل لیول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وائٹمن بی نائن کی دیفشینسی ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ہیمیٹولوجیکل سیمٹمز کے ساتھ انیمیا کے ساتھ اگر وہاں پہ آپ کی نورولوجیکل سیمٹمز بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کا وائٹمن بی ٹوال کے اس کے بعد اگر اس کے اندر آپ کی نوروجیکل سیمٹم نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کا وائٹمن بی نائن کی دیفشینسی کا ہے اب اگر آپ کی لیبز جو ہے اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر سب سے پہلے definitely آپ کو وہاں پہ homocysteenemia نظر آنا ہے homocysteen آپ کی بڑی ہوگی اس کے بعد اس میں آپ کا کیا ہو جائے گا normal level of methylmalonial koa homocysteen بڑی ہو اس کے ساتھ اگر normal level of methylmalonial koa کا تو وہ ہمارا کون سو ہو جائے گا vitamin b9 اگر بڑا ہوا ہوگا تو آپ کا vitamin b12 ہو جائے گا اور یہ آپ کا کہاں پہ ہو جائے گا آپ کا alcoholic patient ہے یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کا patient ہے وہ آپ کی pregnant ہے اس کے اندر آپ کے وہاں پہ deficiency ہو جائے گی اور یہ آپ کے different drugs کی وینے سے بھی ہو سکتی ہے phenytoin ہو گئی sulfonomide methotrexate وغیرہ ہو گئی ہماری ہم نے ساری دیکھ لیں گے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے جو folic acid جو ہے اس کو آپ نے supplement دینے ہیں اگر آپ کے پاس ایک patient آ رہا ہے conception کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے جو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ conception کے لیے ہم سوچ رہے ہیں پھر ہم conception کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں تو آپ نے کیا کرنا اس کو folic acid پہلے سے ہی دینا شروع کر دیں one month prior to conception اس میں کیا ہے آپ کے اس نہیں کیونکہ closure کروانی ہے آپ کے 25th day پہ اس بعد آپ کے 27th day پہ آپ کے anterior اس کے بعد آپ کے وہاں پہ آپ کے جو ہے posterior اچھا وہ نیورو پور نہیں ہے آپ کا نیورو پور نہیں ہے آپ کا نیورو پور ہے اب اس کی closure کروانی ہے اس نے اس میں کیا ہو جائے گا جب آپ کی اس کی deficiency ہو جائے گی closure نہیں ہوگی نیورو ٹیوب ڈیفیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک نیمونک ہے وہ یہ کہ آپ کی بی نائن سے آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہے true out 9 9 month کی pregnancy ہوتی ہے اپنے overall pregnancy میں ہی پیشنٹ جو ہے اس کو ویٹیمن بی نائن جو ہے اس کی نظر بھی آنا supplements دیتے رہنا ہے اب اس میں کیا ہے آپ کے اگر pregnancy ہے اس میں کیا ہے ایک باڈی آپ کی دو باڈیز کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس میں کیا definitely سب سے پہلے تو یہ آپ کا high water soluble vitamin اس کی deficiency ویسے بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کی deficiency بچنے کے لئے آپ نے وہاں پہ اس کو supplements دیتے رہنا ہے vitamin b9 کے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ کو وہاں پہ بتانا بھول گیا وہ یہ کہ آپ کے جو bacterias ہیں وہی صرف vitamin b9 کو کیوں synthesize کروا سکتے ہیں اس میں جو ہم نے سب سے پہلے ہمارے enzyme دیکھا تھا جس کا نام کیا تھا وہ کا جو ہے dihydroteroid synthase وہ آپ کا syrfosis bacteria میں ہوتا ہے آپ کے جو ہے humans بغیرہ اس کے اندر آپ کا وہ enzyme ہی نہیں ہوتا تو آپ کی وہاں پہ synthesis ہی نہیں ہوتا آپ کے جو ہے THF کی اچھا اس کے بعد جب آپ کے patient اس کو وہاں ہویا اس کو sulfonomides دیتے ہیں تو sulfonomides نے کیا کرنا آپ کے وہ آپ کے enzyme کو inhibit کرنا dihydroteroid synthase کو تو یہ آپ کے جب humans کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ humans کو کوئی effect ہی نہیں کرے گا یہ کیا کرے گا صرف اور صرف bacterias جو ہے اس کو جا کے وہاں بے آپ کی inhibition کروائے گا تو باقی اس کے اندر ہمارے یہی تھا اگر آپ کے اس کے اندر کوئی problem ہو then you can ask me and till then اللہ حافظ موسیقی